اسلام علیکم ویرز پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام ٹیک ٹاگ میں خوشحامدید کہیں گے ناظرین پروگرام میں بات کریں گے موجودہ حکومت کو تین سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے لیکن وہ ابھی تک یہی تیہ نہیں کر پا رہی کہ کونسی وزارت اس کو دینی ہے یہ لمائے فکریہ ہے حکومت کے لیے اور اس سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ موجودہ حکومت پوزیشن کو اپنی خامیوں کی نشاندہی نہ صرف کر رہی ہے بلکہ وہ یہ بتانے سے بھی کاثر ہے کہ وہ کرنے کیا جا رہی ہے لیکن جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں وہ حکومت سے اب کسی بھی قسم کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں پی ڈی ایم میں شامل پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری اور پی ڈی ایم کی دوسری جو جماعت ہیں مسلمی اقنون کی نائب صدر مریم نواز دونوں نے گزشتہ ملاقات میں اسی امکانات کو مسترد کر دیا ہے کہ اب حکومت سے کوئی بات کی جا سکے لیکن یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اب جو پی ڈی ایم کی جانب سے جلسہ کیا جا رہا ہے لاہور میں وہ کتنا اور کس حد تک کامیاب ہوگا یہ تو آنے والا وقتی بتائے گا ان تمام تر صورتحال پر ہم نے گفتو کے لیے آج یہ پروگرام میں مدعو کیا ہے پاکستان پیپس پارٹی کراچی ڈیویجن کی ڈپٹی سیکیٹری اطلاعات خواتین مین کی رضیہ کامران صاحبہ کو اسلام علیکم پی ڈی ایم کے جلسہ جو کل ہونے جا رہا ہے کہ اس سے آپ کو کیا توقعات وابستہ ہیں دیکھیں پاکستان ڈیموکریٹک موگمنٹ جو تحریک چلا رہی ہے تو اس سے آپ گورنمنٹ کی گھبراہت اور جو وہ سٹینڈ لے رہی ہیں دیکھیں پاکستان ڈیموکریٹک موگمنٹ کے ساتھ ایک عام عوام کا جمع غفیر ہے اور وہ ہی چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری پریشانی ہے جو مہنگائی ہے جو issues ہیں جتنی آٹا چوری چینی چوری پیٹرول چوری بجلی چوری ان چیزوں سے ہماری جان چھوٹے تو وہ جلسے تو یعنی کہ سیکوینس سب کامیاب ہوتے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ لہور کا جلسہ بھی جو ہے وہ آخری کیل ثابت ہوگا دیکھیں یہ بات صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہم یہ بھی نہیں چاہ رہے ہیں کہ جلسوں سے حکومت چلے جائے یہ ایک پروٹیسٹ ہے کہ وہ تھوڑا سا نظر سانی آپ کو پتہ اپوزیشن کو بھی لے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے آپ سے پہلے ہم نے کہا کہ آپ یہ چیزیں غلط کر رہے ہیں اپوزیشن کیوں ہوتی ہے کہ اگر حکومت کچھ غلط کر رہی ہے تو اپوزیشن اس پہ آپ کو نظر سانی کروائے کہ یہ چیز غلط ہے آپ کے اپنے بیانات جو ہیں وہ ہر چیز سے انعراف کر رہے ہیں جو آپ ابھی گورنمنٹ میں آکے کر رہے ہیں تو یہ وقت کا زیادہ نہیں ہے اگر میں خاصے عمران خان صاحب جو ہیں وہ گھر چلے جائیں تو عوام کو بہت سکون مل جائے گا اور جو ان کے وعدے تھے وہ سارے جھوٹے ہو گئے تو میرے خیال میں اب عوام نے ان کو ریجکٹ کر لیا پاکستان پیپس پارٹی کا یہ دعویٰ اب جو جدوجہہد کر رہی ہے پاکستان پیپس پارٹی حکومت کے خلاف کیونکہ پاکستان پیپس پارٹی نے بنیاد ڈالی تھی پانچ سالہ حکومت اپنی پوری کی اس کے بعد نون لیگ نے کی لیکن اب موجودہ حکومت کو قبل از وقت آپ گھر بھیجنا چاہتے ہیں تو کیا یہ جمہوری روایات کے برخلاف نہیں ہیں نہیں ہم قبل از وقت ان کو گھر یوں نہیں بھیجنا چاہ رہے ہیں انہوں نے یعنی کہ عوام کا جینا مال کر دیا جمہوریت تو نہیں ہے نا ڈکٹیٹرشپ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے نیپ کے تھرو ہر پولٹیکل ورکر کو ہر پولٹیکل قائد کو وہ لوگ بلیک میل کر رہے ہیں تو جمہوریت تو ویسے ہی نہیں ہے یہ جمہوری حکومت تو نہیں ہے جب ہی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یہ جمہوری حکومت نہیں ہے تو جائے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں ابھی تو ایسا کوئی سنایریو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کی بس پارٹی ڈیموکرٹک موگمنٹ سے علید کی اختیار کرے گی ہم بلکل قائم ہیں اور ہم آخری حد تک جائیں گے اس لئے کہ ہم جمہوریت کی بحالی کے لئے ہی نکلیں اور یہ جمہوری حکومت نہیں ہے اس لئے اس وقت یہ کچھ کہنا یہ قبل از وقت ہوگا کہ پاکستان کی بس پارٹی سے علید ہو جائے گی دیکھیں ایسا پیز کو تو فالو کرنا پڑے گا اس لئے کراچی میں بھی ہم نے جلسے بھی کرے ابھی اٹھار اکتوبر کا ہمارا بہت بڑا جلسہ ہوا لیکن ہم نے خود مینج کرا ہم نے سیٹس جو ہیں وہ دور دور لگوائیں لیکن کچھ ایسے شر پسند اناثر آپ کو پتا ہے ہر چیز کو یعنی کہ خراب کرنے کے لئے لوگ آ جاتے ہیں کچھ ایسے لوگ انوالف ہو جاتے ہیں تو اس میں اگر ڈریکٹلی ہمارے قائدین کو گرفتار کر لیا جائے آپ شر پسند اناثر کو ضرور گرفتار کریں لیکن ہمیں ہر میسج میں یہ میسج دیا جاتا ہے کہ آپ ایس او پیز کو فالو کریں گے تو میرے خیال میں اگر کھلی جگہ پہ جلسہ ہو رہا ہے اتنا بڑا گراؤنڈ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایس او پیز فالو نہیں ہوں گے دیکھیں یہ تو ایک مزاق ہو گیا نا شیخ رشید کو اگر انہوں نے وزیر داخلہ بنا دیا پورے سوشل میڈیا پہ ان کے اپنے بیان چل رہے ہیں ساپ کا وزیر اعظم صاحب کے کہ ان کو تو میں چوکیداری کے لئے بھی نہ رکھوں اور انہوں نے ان کو وزیر داخلہ بنا دیا تو اس کا جواب تو میرے خیال میں ہمیں دینے کی ضرورتی نہیں ہے وہ خود مزاق بن گئے وزیر اعظم صاحب دیکھیں انشاءاللہ تعالی لازمی ہے کہ جو بائرڈن آئے ہیں ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے تو پاک امریکہ تعلقات مجھے بہتری طرف جاتے کے نظر آ رہے ہیں مستقبل میں کیا پاکستان میں پیپس پارٹی اور نون لیگ مخلوط حکومت بنا سکتی ہیں ایسا ممکن ہے جی بالکل مخلوط حکومت جو ہے وہ پیپس پارٹی اور نون لیگ بنا سکتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم پاکستان چار صوبوں پر مشتہ ملے ہر زبان بولنے والا ہے یہاں پہ اور سب کا کلچر الگ ہے سب کے قائدین ہیں لیکن لازمی سی بات ہے زیادہ اکثریت میں پیپس پارٹی بھی نہیں آتی ہے جو ایک وقت میں آئی ہے محترمہ کے دور میں آئی ہے بالکل لیکن آگے چل کے کہ اگر نون لیگ پیپس پارٹی جو ہے وہ اگر اکثریت میں نہیں آتے اور ہاف ہاف پہ آتے کچھ دوسری سیاسی جماتے ہیں جیسے گیارہ ڈیموکریٹک کی سیاسی جماتے ہیں تو مخلوط حکومت تو بلکل پاکستان پیپس پارٹی اور نون لیگ بنا لیں گے انشاءاللہ پنجاب میں پاکستان پیپس پارٹی کا تنظیمی دھانچہ مضبوط کرنے کے لیے آپ لوگوں کی کیا حکمتیں عملی ہوگی؟ دیکھیں خامی تو کوئی نہیں ہے ہمارا ہر ورکر آج بھی جو لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں کتنے ایکٹیو ہو گئے ہیں ملتان میں ہم نے جلسہ آپ کو کر کے دکھایا ہے کتنی گرفتاریاں ہوئیں لیکن وہ یہی بات ہے کہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ اگر آپ کو کچھ چیزیں بولنے والی نہیں ہوتی ایسا ہے لیکن اگر آپ آزاد آنا اور منصف آنا الیکشن کروا لیں تو میرے خیال میں پاکستان پیپس پارٹی چاروں صبحوں سے ضرور آئے گی متحدہ قومی مومنٹ کی جانب سے پیپس پارٹی پر یہ الزامات آئیت کیے جاتے ہیں کہ پاکستان پیپس پارٹی اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں کر رہی اور جبکہ میر کراچی کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں فنڈز نہیں جاری کیے جاتے اس پر آپ کیا کہتے ہیں نہیں ایسا ایسا بالکل بھی نہیں ہوا یہ تو وہ یعنی کہ پروف دیں نا انہوں نے پروف کب دیئے وہ تو آخر میں سارے یعنی کہ آپ پانچ سال آپ حکومت میں آپ ساری مناعت لیتے رہے آپ سارے فنڈ بھی لیتے رہے اس کے بعد جب آخر میں آپ جا رہے تھے آپ ایک معصوم بچے کی طرح آنکے بیٹھ کے رونے لگے کہ جی مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں کیا تو آپ پہلے کیوں نہیں روئے آپ نے پہلے ریزائن کیوں نہیں کیا کہ آپ کو کچھ نہیں مل رہا آپ اس وقت کوئی سٹیپ اٹھاتے ہیں آپ سارے یعنی کہ مزے لے کے اینڈ میں آنکے آپ نے یہ کہہ دیا تو اس میں تو کوئی شفافیت نظر نہیں آرہی ان کے بیان میں نہیں نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے دیکھیں بعض چیزیں کہنے میں کچھ اور ہوتی ہیں کرنے میں کچھ اور ہوتی ہیں اور پاکستان پیپس پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ ہے اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اختیارات انہوں نے نہیں دیئے اختیارات انہوں نے دیئے اور جب اب کچھ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کے میمبران جو بھی لوکل گورنمنٹ میں تھے انہوں نے کتنی مرات لی جو آہستہ آہستہ میڈیا علیزادہ بہتر جانتے ہیں آپ لوگوں کو ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے آپ لوگوں کے ثروح ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جی ایسا ہوا ہے تو پھر آپ اس میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اختیارات نہیں دیئے پھر آپ نے اتنی کرپشن کیسے کر لی اتنی چیزیں آپ نے کیسے استعمال کر لی جب اختیارات نہیں تھے آپ کے پاس نہیں تاخیر تو نہیں بڑھتی گئی جس وقت ہمارے چیرمن صاحب نے کہا کہ استیفے چاہیئے تو میرے خیال میں بڑھ چڑھ کے اب تک میں حال سے ابھی صبح تک سکسٹی یا سکسٹی ٹو میں حال سے استیفے پہنچ چکے تاخیر تو بلکل لی عمران خان صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اپوزیشن طفل جو ہے کہ اپنے مقدمات کا خاتمہ چاہتی ہے اگر انہیں کوئی بات کرنی ہے تو آئینی طریقے سے پارلیمنٹ میں آئے اور میں ہر سوال کا اپوزیشن کی جواب دینے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں کیا جا رہا کیا وجہ ہے دیکھیں پارلیمنٹ میں تو میرے خیال میں وزیراعظم صاحب خود نہیں آئے پارلیمنٹ نے تو بہت شور مچا ہے ہر چیز پہ بات بھی ہوئی ایوین انہوں نے سپیکر صاحب کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ اگر ہمارے میمبرز نیشنل اسمبلی کے بات کر رہے ہوتے ہیں ایشیو پہ تو وہ ان کے مائک بند کر دیتے ہیں وزیراعظم صاحب جب ہمارے نیشنل اسمبلی کے میمبرز بولنا شروع ہوتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو اس چیز کو آپ کیسے کہیں گے کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن نے کسی ایشیو کو ڈسکس نہیں کرا یا بات نہیں کری یہ تو آپ پچھلے سیشن سارے اٹھا لیں ان کو دیکھ لیں تو ہر ایشیو پہ اپوزیشن نے بات کری ہے لیکن میرے خیال میں وزیراعظم صاحب نے کسی چیز پہ توجہ نہیں دی دیکھیں اس بیان سے تو ان کی نائلی صاحب ظاہر ہو رہی ہے پاکستان پیپس پارٹی کی کونسی قیادت ہے جو نیپ کے کیسز کا سامنا نہیں کر رہی ہے اور جواب نہیں دے رہی ہے اور کیا پروف انہوں نے پیش کر دی اب تک آپ مجھے یہ بتائیں زرداری صاحب کو پہلے بھی جیل میں رکھا گیا گیارہ سال اس کے بعد ان کو بری کیا گیا اور اب ان کو دوبارہ جیل میں رکھا گیا ایوین عدی فریال تالپور صاحبہ کہ جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو یہ ایک بلیک میلنگ ہی چل رہی ہے ان کو آپ نے جیل میں رکھا اور ان کو آپ نے جس طریقے سے گرفتار کیا وہ میرے خیال میں ہمارا دین آئین تو بعد میں آتا ہے سب سے پہلے ہمارا مذہب آتا ہے ہمارے مذہب میں بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے تو پھر یہ تو آپ اس چیز کو تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ پاکستان پیپس پارٹی جو ہے وہ کسی بھی چیز کو لے کے وہ پیچھے ہو رہی ہے یا ہمارے قائدین بھاگ رہے ہیں یا فراد اختیار کر رہے ہیں وہ تو مقابلہ کر رہے ہیں ناظرین پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے مذبان وقار حسین کو دیجئے اجازت اللہ نے گبان